موسیقی اور جب بھی پراتھا بناو تو چاہے لازمی ہوتی ہے اور رات میں شامی کباب فرائی کیے تھے چاچو آئے ہوئے تھے تو ان کے لیے فریج میں لیفٹ آوار بچے تھے میں نے جیسے ہی دیکھا تو میں نے فورا نکال کے اپنے لیے دوبارہ سے اس کو گرم کی اور میں مزیدار سا ناشتہ انجوائے کر رہی ہوں آپ لوگ ان دنوں میں ناشتے میں کیا کہتے ہیں مجھے ضرور بتائیے ایک پویسٹن جو آپ لوگ ہر ولوگ کے نیچے مجھے کومنٹ پر پوچھتے ہیں اور مجھے انسٹرگرام پر بھی ڈی ایم ہے کل میں کومنٹ پڑھ رہی تھی تو دوبارہ سے میرے سامنے وہ کومنٹ آ گیا کہ میرے ہزبن کے اس کنٹری میں رہتے ہیں تو انشاءاللہ سے آج آپ لوگوں میں یہ والا ڈاؤٹ پر کلیر کر دوں گی اس توال کا جو ہے نا وہ جواب بھی دے دوں گی اور ابھی جو ہے نا وہ ساڑی گیارہ بج رہے ہیں تو میں اس وقت اپنی بلیک کافی انجائے کرتی ہوں خیر میں بلیک کافی جو ہے نا وہ صبح میں پیتی ہوں موسٹی میں ملک ٹی نہیں پیتی بلیک کافی پیتی ہوں لیکن آج مجھے تھوڑی دیر ہو گئی لیکن میں نے لازمی پینی اوویسٹی آپ کو بتا ہے بلیک کافی is my first love میرے ہزبن کس ملک میں رہتے ہیں میرے ہزبن پاکستان میں ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے میرے ہزبن کراجی میں ہوتے ہیں اگر کوئی لڑکی اس سوال کو دوبارہ مجھ سے پوچھے گی تو وہ وہی لڑکی ہوگی جو میرا بلوگ سکپ کر 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 کے دیکھتی ہوگی کیونکہ میں اپنے ہر بلوگ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ اپنے بارے میں بتاتی ہوں کوئی بھی آپ کو کوئیسٹین ہو تو آپ لوگ ڈیٹیل سے اس چیز کو سنا کریں میرے ہزبن وہ کراچی میں ہوتے ہیں ڈسٹینس صرف اس چیز کا ہے کہ وہ مجھ سے دو گھنٹے کے ڈسٹینس پہ اپنے ورک پہ ہوتے ہیں اگر آپ ورک پہ ہوں آپ آدھا گھنٹہ بھی ہونا اور آپ اپنے ورک سے جب تک آپ کچھ آف نہ ہو آپ گھر پہ نہیں آسکتے میرے ہزبن منت میں ایک بار چکر لگاتے ہیں وہ بھی صرف آدھا دن گزارنے کے لیے تو آپ سوچیں it's been 12 years ماشاءاللہ سے جب سے وہ گئے ہیں 12 سال ہو گئے میری شادی کو 12 سال ہو گئے یہی کنٹینیوز میں ہو رہا ہے کہ میں اپنے ہزبن کے بغیر رہ رہی ہوں it's been 12 years almost الحمدلہ بس 13 بھی ہونے والے complete سپٹیمبر میں ہو جائیں گے ہماری شادی کو جو ہے نا وہ 13 سال اللہ تعالی نے انسان کو ایک سیٹ اپ بنا کے دیتا ہے life میں جس طرح سے جس کی روزی لکھی ہوئی ہوتی ہے میں کبھی بھی اس چیز پہ regret نہیں کرتی میں الحمدلہ الحمدلہ I'm blessed کہ اگر وہ اچھی جگہ پہ کام کرتے ہیں وہ اچھا ان کرتے ہیں تو اس میں کوئی بھی کبھات نہیں کہ وہ تھوڑا سا دور رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں میں اب تھوڑا سا نہیں کہوں گی بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے manage کرنا ایک mother کو لیکن میں جائن فیملی میں رہتی میری ساتھ میرے جو ساتھ ہیں نا میری mother and law ہیں اور میرے دیور ہیں میرے بڑے جو ہے نا وہ آپی کے husband جو میرے جیٹ ہیں وہ ہیں اور ہم جو ہے نا سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے مجھے کبھی اس چیز پہ اتنا زیادہ احساس نہیں ہوا بچوں کو جو ہے نا میں کسی کو بھی آواز دے سکتی ہوں گر میرے بچے میری بات نہ سن رہے ہوں تو اس چیز پہ میں الحمدلہ یہ نا فائکہ کا سوٹ میں نے سٹرچ کیا تھا اچھا باجی نے اپنے لیے جو ہے نا جیڈوٹ سے سوٹ مانگوایا تھا تو بائی چانس اس کے اندر ایک یہ پیس ایکسٹرا پڑا ہوا تھا انہوں نے بائی مسٹیکن اس میں یہ ڈال ہے یا ویسے ہی خود سے ڈال دیا تھا مجھے نہیں پتا لیکن یہ بہت ہی حسین کوئی پیس تھا اور میں نے جو بورڈر تھا نا بوٹم سائٹ کا اس کو میں نے اوپر کے سائٹ لگا کے اور یہ اس کا ڈیزائن بنا لی اگر آپ لوگو چاہیے تو وہ بیک کر کے نا آپ لوگ سکرین شوٹ لینے تو آپ کو ایزیلی پتہ لگ جائے اور یہاں پہ روم الحمدللہ کلین ہو گیا ہے کمپلیٹلی میں نے روم کلین کیا ہے اچھا بہت ساری بین نے مجھ سے میرے میک اپ کی بارے میں پوچھتی ہیں کہ ایوری ڈی بیسیس میں میں کون سا میک اپ یوز کرتی ہوں یہ میرے ایوری ڈی کا نہیں یہ میرا گو ٹو میک اپ ہے مطلب ہمارا ان دے سنس گو ٹو کا میرا اس طرح ہوتا ہے کہ میں بہت کم کہیں بار جاتی ہوں تو میں نے اپنی دی کچھ پروڈکس بہت زیادہ اچھے والے رکھے ہیں جس کو یوز کر کے میں جو ہے نا اپنا میک اپ کرتی ہوں بہت سائی لڑکیوں کو یہ میک اپ پروڈکس کافی بار انٹرنیٹ پر دیکھنے کو ملے ہوں گے لیکن کوشش کیجئے میں بہت بڑی فین ہوں میں کہوں میں نے ہودہ کی ٹرائے کی ہیں میں نے جو ہے نارز کی ٹرائے کی ہیں مجھے ساری فیک لگی ہیں بلکل بھی نہیں اچھی لگی ایکسپتہ نشو خانون مجھے نشو خان والی سب پہ بھاری لگی ہے تو ابھی میں سکھ آگے کچن میں اور یہ جو ہے نا میں نے آج بنایا تھا دال اور ساگ اور اتنے کوئی مزے کا بنایا ہے دال اور ساگ کا کون کون فین ہے مجھے کومنٹ میں آگے بتائیے گا اور دال ساگ اس طرح مجھے پسنجنے میں چمچ کے ساتھ کھوں مجھے روٹی کے ساتھ اسے کھانا نہیں اچھا لگتا تو جب بھی مجھے چمچ کے ساتھ کھانا ہو تو مجھے دال ساگ کھانا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اسمان نیچے سے آیا تھا ابھی وہ جو ہے نا رو کے نیچے گیا تھا کہ میں نے گیم کھیلنا ہے ان کے تایابو نے ان کے لیے پیسی وغیرہ سب کچھ جو ہے نا کنیک کیا ہوئے تو ابھی یہ نیچے سے آئے کہ مجھے کسی نے ڈانٹے گی کیا تو میں ان کا چلیں آپ ویٹ کریں تایابو کے ساتھ جائیں اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری چیز دکھا رہی ہوں میں نے کلپ آگے پیچھے کر رہی ہیں آج نا لنچ میں ہم لوگوں نے ڈال بنائے تھے پھر اسی ڈال کو نکال کے میں نے اس میں سے تھوڑا سا پالک ڈال دیا مجھے اس وقت بہت شدید بھوک لگ رہی ہے کیونکہ ابھی لنچ میں ٹائم ہے بلیک کافی تو میں پی چکی ہوں لیکن میں نے کہا ایک عدد جو ہے نا وہ علو بخارہ کھاتے ہیں بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ سیزنل فروٹس آئے ہوئے ہیں ان دنوں میں تو میں کوشش کر رہی ہوں مجھے میری ڈاکٹر نے بھی ریکمینڈ کی ہے میں لازٹ ڈیز میں داکٹر کے پاس گئی تھی اور میں آپ کو پھر بتاؤں گی انشاءاللہ کہ میں کیوں گئی تھی ہسپٹل تو ابھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ فروٹس کا انٹیک آپ نے ہائی رکھنا ہے تو میں کوشش کرتی ہوں ویٹ ٹائم تھوڑا تھوڑا کر کے میں فروٹس کا انٹیک کروں میں نے چھت پہ گئی تھی کپڑے لینے کیونکہ موسم بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ کتنا عجیب سو رکھے تو میری خالہ نے کہا کہ میری جو سب سے چھوٹی سسٹر نے اس کی ہاتھ میں کافی دنوں سے شدید در تھا ایکچولی وہ ڈیپ فریزر کا دروازہ کھول رہی تھی اور وہ ڈیریکٹ سے دھڑم سے اس کی ہاتھ پہ گرا اور اس کے بعد سے اسے تکلیف تھی لیکن وہ بول نہیں رہی تھی کہ ایسے بس نورمال ہے ٹھیک ہے ختم ہو جائے گا لیکن اب نوبت یہاں تک آگی کہ میں اسے پٹی کروانے لے کے جاری ہوں فائنالی شکر الحمدللہ کہ پٹی کروانے والا اتنا دور نہیں میں مطلب بائی ووکی ہم لوگ چلے جائیں گے اور اس کی پٹی کروانے تو یہاں بس اب میں وہاں جا رہی ہوں اور مجھے اچھا آپ میں سے کون کو نیسے کرتے کہ جب بھی موسم پیارا ہونا گھر سے باہر نکلنے کا دل کرتے ہیں میرا بہت زیادہ کرتا ہے جب بھی تھوڑی سی دھوپ کم اور تھنڈی ہوایے چلیں اور خوبصورت سے بادر ہونا میں چاہتی ہوں میں گھر پہ نہ آ رہا ہوں میں بائی بیٹھی نہیں ہوں مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اصلا یہاں پہ میرا بہت زیادہ دل و داستہ یہ جو میری چھوٹی سسٹر ابھی تک اس کے فروزن شلڈر کا مستہ تھا وہ نہیں ٹھیک ہو رہا تھا ابھی اس کا دوسرے ہاتھ میں جو ہے نا وہ اس کو ہرٹ ہوئے تو مطلب اللہ تعالی رحم کرے جب انسان کے نصیب میں دکھ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے نکل کے آتے دو بار فریزر کا دروازہ مجھے بھی لگے بہت زور سے لگے کیونکہ وہ اتنی زور سے بند ہوتا ہے نا ہمارے ڈیپ فریزر کا دروازہ کہ وہ ڈیریک ہاتھ پہ لگتے لیکن الحمدللہ مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہوا اس کو ہلکت سے لگا اور اس کی دونوں انگلیوں میں جب گئی نے ان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ اس کی دونوں انگلیوں کا جو ہے نا وہ گوش پھٹا ہوئے آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ میری چھوٹی سسٹر کے لیے سب سے چھوٹی ہے یہ اور ابھی جو ہے نا بس اس کی پٹی وغیرہ کروا کہ میں نے جانا ہے کچھ چیزیں لینے کے لیے جو میری گاؤں میں جس سسٹر کی شادی میں ہے نا تو وہ اب آپ کو میں ساری ڈیٹیلز ہی بتاتی ہوں تو کوئی اتنی زیادہ ڈیٹھ میں میں چلی گئی ہوں کزن جاری ہے گاؤں ٹھیک ہے سیدھی سیدھی بات ہے یہاں پہ میں میڈیسنز وغیرہ پہلے لے لوں کزنز کہوں جاری ہے تو اب جو ہے نا اس کو میری سسٹر نے فون کیا کہ مجھے کچھ چیزیں بیجو کچھ سنیکس ایسے ہیں جو کراچی میں ملتے ہیں وہاں پہ نہیں ملتے اور اس کو سنیکس کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے جیسے ہم سب تمام لڑکیوں کو ہوتی ہے تو میں یہ وہی لینے آئی ہوں یہاں پہ میں نے چودہ آگست کی چیزیں دیکھی میرے تو لیڑے وگنے لگے مجھے اتنا چاہ لگتے ہیں اتنا چاہ لگتے ہیں مطلب چودہ آگست کی تیاریاں زور و شور سے ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ کمنگ ڈیز میں آپ کو اس کے بہت زبردست سے ولوگ بھی ملیں گے تو فائکہ مجھے بہت زیادہ فورس کری ممہ یہ چیزیں مجھے لے جائیں یہ بریسلٹ بھی کافی مجھے اچھے لگ رہے تھے میں ان کا واو اس کا بھی جو ہے نا ولوگ بنا لیتی ہوں تو یہاں سے بس میں اپنی سسٹر کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں خریدتی ہوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سے میں نے گھر جانا ہے اور آپ لوگ سنا ہے میری طرح کون کون چیزیں کہاتا ہے میں تو میرے ہزبن انہوں نے کال کی تو مجھے کہا کہ تم نے ڈاکٹر کو بتایا نہیں کہ تم لیس پاپڑ کھا کھا کہ بیمار ہوئی یہ دیکھیں جب انسان دیکھتے کہ بھئی ایک بندہ میں نے لیس پاپڑ بہت کھا میں نے سٹرنگ بہت دی یہ میں آپ کو کیا بتاؤ اچھا جب انسان ٹھیک تھاک ہوتا ہے وہ بالکل سیٹ چل رہا ہوتا ہے تو وہ پتھر بھی کھائے اسے نقصان نہیں دیتا لیکن اگر انسان بیمار ہو جائے ہلکی سی چیز کھائے اسے لگ جاتی ہے میں اب ان لڑکیوں میں سے ہلکا سا کچھ ہیوی کھا لوں مجھے اتنا کوئی شدید لگ جاتا ہے پھر میں پریشان ہوتی ہوں یہاں پہ یہ لیس مجھے نیو لگا تھا تو میں نے کہا یہ میں نے اسمان کے لیے لے کے جانا ہے اچھا اسمان کو میں ساتھ نہیں لے تھی کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے لاس میں بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا اسمان مجھے بہت تنگ کرتا ہے گھر سے نکلتا ہے نا بس اس کی اپنی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بس چاری چیزیں لے کے میں آپ چاہ رہی ہوں گھر پہ اور بلوگ آج کب بہت زیادہ ہی میں نے کچھ لمبا بنا لیا ہاپوری آپ کو اچھا لگا اگر اچھا لگے تو لائک سسکرائب شیئر کیجئے تینکی سمجھ ووچنگ اللہ پی